ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر وفاقی وزیر برائب حضبی امور مفتی عبدالشکور پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو سعودی حقام کی جانب سے خیجی حراجات کی فرامی میں تاخیر کے باعث وقت کی بچت کرتی ہوئے یہ ہمارے وزارت کا ایک طور امتیاز ہے اس حوالے سے میں ان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور خاص کر ہمارے دورانی صاحب نے اور ہمارے جتنے عام بنا ہے وہ خیلاجی تحسین کا مستحق ہے کہ انہوں نے بھروقت یہ کام شروع کر دیا اس حوالے سے کہ انہوں نے خیجی حراجات کی فرامی میں تاخیر کے باعث وقت چونکہ سعودی کی طرف سے تو ہی حراجات کی کمی میں تاخیر تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ وزارت نے عید الفطر کی چھوٹیوں سے قبل پہلی بار پچاس ہزار ٹوکن کے ساتھ آن لائن حج درخواستوں کا عمل شروع کیا سعودی حکومت کی جانب سے لازمی حج واجبات کے اعلان اور فاقی کابینہ سے حج پالیسی کے منظوری کے فوراں بعد وزارت نے جمرات چبیس مہی کو مکمل حج پیکچ کا اعلان کیا جو کہ درزیل تھا اور وہ جو ہم نے پیکچ کا اعلان کیا تھا وہ ہمیں ورسے میں ملا تھا میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ حج بہت مہنگا کر دیا گیا تھا سا بات ہے اور پہلے یہ کہ ہمارے اپنے روپے کی پوزیشن کیا ہے ڈالر کے مقابلے میں ریال کے مقابلے میں اور حکومت ہمارے پاکستان معاشی کرائیس سے گزر رہا تھا تو اسی وجہ سے پرانی حکومت نے پھر یہ تمام چیزیں جو جمع کر کے حج بہت مشکل بنا دیا تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ شکر ہے کہ انڈا خاتمہ ہوا اگر نہ ہوتا تو یہ حج گیارہ لاکھ تک پہنچتا لیکن جانئے یہ جو ہم نے اس وقت جو تخمینا انہوں نے لگایا تھا ساڑھے نو لاکھ تک یا اس طرح تو پھر ہم نے اپنی کوشش کی ساڑھے آٹھ لاکھ وغیرہ تک تو پہنچایا تو اس میں تو ہماری وزارت کی محنت تھی ہماری محنت تھی لیکن انہوں نے تو گیارہ لاکھ تک پہنچانے کی خوشش کی تھی اور کیا بیٹھتا کیونکہ حکومت سے بھی بھی اخراجات میں بہت تخوشہ اضافہ ہوا تھا اپنے حالات کے وجہ سے پریشان تھے تو ہم نے جو پیکچ کا اعلان کیا یقین انام پریشان تھے شمالی ریجن کے لیے آٹھ لاکھ اکانہزار ایک سو ستائیس روپے جنوبی ریجن آٹھ لاکھ سٹھ ہزار ایک سو ستتر روپے تو مزید یہ کہ آخری اعلان کے بعد ایکسچینج ریٹ اور دیگر اوجوات کی بنا پر حج اخراجات میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا کیونکہ پیسہ تو ایک جگہ پر تکڑی نہیں ہے ہمارے یہ پریشانیت تھی آپ کی زمنی معلومات کے لیے بتاتا چلو کہ پاکستان اور سعودی عرب کے لازمی حج اخراجات کی تقسیم درزیل ہے حج پیکچ میں شامل لازمی ہی سعودی لازمی حج اخراجات کی شرح تقریباً باؤن فیصد ہیں جبکہ فضائی کرایا کل پیکچ کا ایکیس فیصد ہے جبکہ باقی سعولیات کی شرح ستائیس فیصد ہیں سعودی عرب کے لازمی حج اخراجات چار لاکھ پینتالیس ہزار ایک سو پچپن روپے یعنی آٹھ ہزار تین سو تیس ریال تقریباً تقریباً بنتے ہیں اور دے کر حج اخراجات ریائش ٹرانسپورٹ خوراک وغیرہ یہ دو لاکھ بائیس ہزار دو روپے تقریباً بنتے ہیں تو فضائی کرایا پاکستان چونکہ دو ریجنوں میں تقسیم ہے شمالی ایک لاکھ اکسیہ ہزار روپے جنوبی ایک لاکھ اکترہ ہزار روپے میں نے وزارت کا کلمدان سنبھالنے کے پہلے دن پہلے دن سے حج اخراجات میں کمی کرنے کا مصمم ارادہ کیا اور بلکہ عظم کیا اور اس سلسل میں اپنی مسلسل کوششیں جاری رکھی کیونکہ مجھے ہی ناظمین حج کا احساس تھا جن پر حج فرض ہو چکا تھا مگر بڑھتے ہوئی اخراجات کے باعث شدید پریشانے اور استثار آپ کے شکار تھے وہ پہلے تو پرانے انداز سے سوچتے تھے ان کو تو پتہ نہیں چلا تھا کہ حج یہاں تک پہنچ چکا ہے اسی کوشش کے نتیجے میں آج وفاقی کابینہ کو میں حراج تفصیم پیش کرتا خاص کر وزیراعظم پاکستان میاں شعباز شریف کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ دا کرتا پوری قوم کی طرف سے کہ انہوں نے انتہائی فیاضانہ انداز سے عورت وفاقی ہوئی جو وزراء ہے ان سب نے جو اوشاکے یا عاشقانے رسول اللہ اور حج بیت اللہ کے لیے جس فیاضی سے کام لیا میں ان کا شکر گزار ہوں تو بارحال انہوں نے اسی کوشش کے نتیجے میں جو آمنی بھی کی آج وفاقی قابلین نے حج اخراجات پر مجموعی طور پر ایک لاکھ پچاس آزار روپے کی سپورٹ رقم کی منظوری دیڑی ہے مشکل حالات کے بوجود حکومت پاکستان کی وفاقی حکومت نے ڈیڑھ لاکھ روپے جو ہے وہ حج سبسیڈی دینے کا اعلان کیا ہے اسلام آباد میں وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور اس حوالے سے پریس کانفرنس